اعوذ باللہ میرے شہیدو اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیب صلبہ و طالبہ السلام علیکم آئے دن روز کی طرح ہمارا مضمون اردو در جنہم عنوان اکبر الہ آبادی تو ڈیر آپ کو پتہ ہی ہے ان کی حالات جنگی اکبر الہ آبادی کا پورا نام سید اکبر حسین رزوی تھا اور اکبر تخلص تھا یا اکبر جو ہے تخلص ہے سورہ نومبر اٹھارہ سو بیالیس میں الہ آباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سید تحضل حسین سے حاصل کی قیام یعنی کی رہنا قیام الہ آباد کے بعد پہلے مکتب میں مکتب پھر جمنا مشن اسکول میں داخل ہوئے مکتب آپ سبوں کو تو بتائیے آپ جب صبح سے اٹھتے ہو تو پہلے بولتے ہیں ہم درزگا جائیں گے تو اس کو کہتے ہیں مکتب اٹھارہ سو ستہون کے انقلاب کے بعد یہ بھی آپ کو پہلتا ہے اٹھارہ ستہون کے بعد کیا ہو گیا یعنی کہ اس دن کا نام ہے گدریند بولتے ہیں اس کو کہ انقلاب کے بعد اپنی تعلیم جاری نہ رہ سکے یعنی کہ آگے وہ تعلیم نہ پڑھ سکے ملازمت کی ابتداء ارج نویسی سے کی ارج نویسی طبی آپ کو پتا ہے بولتے ہیں ہم کہیں جائیں گے ہمیں لانا اسٹم بنا کے مختاری کا امتحان پاس کرنے کے بعد علاوہ جلہ میں کچھ ہی مدت کے بعد نائد تحصدار ہو گئے دیکھو اس نے اگزام پاس کیا آپ کیا بن گئے نائد تحصدار اور تاکی کرتے کرتے اٹھارہ سو اکاسی میں منصف کے عہدے پر معمور ہوئی یعنی کہ جاج بن گئے ہوئے اٹھارہ سو چورانوے میں سیشن جاج ہو گئے اور انی سو تین میں آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے کپل آز وقت پینشن لے لی یعنی کہ آنکھوں میں پریشانی ہوگی شاید لائٹ نہیں آ رہی ہے تو اسی وجہ سے اس نے پہلے ہی شاید تیرمنٹ کی ان کی زندگی کا آخری زمانہ ذہنی اور جسمانی تکالیف اور پریشانیوں میں گزرا ایک تو ذہنی پریشانی اور جسمانی یعنی ان کا جسم بھی کمزور ہوتا گیا اور ان کا ذہن بھی کمزور یعنی کہ ان کو پریشانی ہی پریشانی پڑی اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہے اس کا یہ پیچھے والا زمانہ ایسے ہی گزرا اپنی اہلی آلیہ بھی آپ کو پتا ہے کون ہے بیوی اپنی آلیہ اور چھوٹے بیٹے کی موت اور نامساید حالات سے دل برداشتہ ہو گئے یعنی کہ ایک مر گئی اس کی بیوی اور دوسرا مر گئی اس کا بیٹا اور ساتھ ساتھ ہی حالات بھی ایسے ہو گئے جس کا اس کے پاس برداشت نہیں ہے سبر نہیں ہے بلاکھر تین ستمبر انیس سو اکیس کو پچھتھر برس کی عمر میں اس دنیای پھانی سے کوچ کر گئے کتنی عمر پائی ہاں کتنی رکھی زندگی ہے کتنی رہے زندگی ہے دنیا میں پچھتھر برس تک ہے پچھتھر سال تک رہے یعنی کہ پچھتھر جس کو کہتے ہیں ہم انگلیس میں سیونٹی پھائی یورس ہاں تو اس نے پچھتھر سال گزارے زندگی کے دنیا پر تو اس کے بعد وہ اس دنیای فانی سے چل گئے یعنی کہ چلے گئے نکل گئے آگے مر گئے تو آج کے سبق ہم یہی ختم کرنے جا رہے ہیں کال انشاءاللہ اگر زندگی ہوگی تو اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگا اسلام علیکم